یہ بزمِ کونین نمائش ہے تمہاری ساری حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری ہے حق نے یہ بزم تمہیں سے تو سواری ساری ہے عاشقِ رسول کہتے ہیں کہ اچھے ان کے ہیں تو برے کس کے ہیں اچھے ان کے ہیں تو برے کس کے ہیں اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری ہے اپنی امت ہے محمد کو پیاری ساری ہے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی اگر پہ لاشِ جگر گوشہِ بدول اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی سہراب کر گیا تجھے خونے رکھے رسول تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم دشتِ سبا تو عزم ہے دشتِ بلا و غم سبرِ مسیح جلتِ سخراب کی قسم اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم جس کی رگوں میں آت آتشِ بدل و ہنائن ہے اور جس سور ماں کا اس میں گرامی حسین ہے آشکانِ اہلِ بھائی کہ یہ بجمع ہے اور آشکوں کا کیا ہوئے جلسہ ہے میرے دوستوں مجھے اتنی منقبتیں لوگوں نے پڑھی اور کچیوز کر لیا ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں کیا کروں میں نے تقریب کا ذہن بنایا تھا وہ ان کی منقبتوں بھی نظر ہو گیا ابھی ہمارا جمیل قادری ایک ایسی منقبت اُس ذاتِ گرامی کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ آج تک مولوی یہ دہی نہیں کر سکے کہ وہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں اور مولویوں کے مذہب میں تو ان کا ایمانی ثابت نہیں ہے اور عاشقوں کے مذہب نہیں اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو کوئی نہیں ہے عشق کا مذہب الگ ہوتا ہے مکتبِ عشق کا انداز نیرالہ دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبخ یاد کیا ایک کتاب کا علم ہوتا ہے اور ایک کتابِ عشق کا علم ہوتا ہے ایک کتاب وہ ہے جو عقل سے پڑھی جاتی ہے اور ایک کتاب وہ ہے جو دل سے پڑھی جاتی ہے اور عقیقہ یہ ہے کہ عاشقوں کے پاس کتابِ عشق جیادہ پڑھی جاتی ہے ان کو دلیل کی ضرورت اس لیے نہیں پڑھتی کہ گوٹی کتاب میں کیا لکھا ہے نہ ان کو فتوے کی ضرورت ہے نہ مسئلے کی ضرورت ہے جو دل نے پکارا وہ کر دیا جو عشق نے کہا وہ کر دیا اب آپ کہیں گے کہ قرآن ہے حدیث ہے تو کیا قرآن و حدیث پر حل نہیں کریں گے یقینات کریں گے قرآن مہدیت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کتابِ عشق میں دل کی سنی جاتی ہے اب حضرت عبود تعالیٰ حضرت عبود تعالیٰ پچپت سے یہ سنتے رہے کہ وہ کافر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اب اچانک اصل میں ایک خارجیت جب سے اروج پائی تو اس نے کہا کہ بقامِ علی گھٹانا ہے تو ان کے والد کو کافر ہو اب ادھر سے اٹیک شروع ہوا تو ادھر سے بھی اٹیک شروع ہوا حقیقت کا ادھار کرنا ہے میں یہاں موضوع لے کر آوں گا لیکن میں نے کہا نا کہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ کان سے شروع کروں رہے محبت میں ہم نے سوچا سر جکائیں کہاں سے پہلے رہے محبت میں ہم نے سوچا سر جکائیں کہاں سے پہلے تو ذرہ ذرہ بکار اٹھائیں یہاں سے پہلے یہاں سے پہلے سبحان اللہ اب بات ادھر پیلا دیئے کہ میں کہاں سے شروع کروں کہاں خطب کروں لیکن عشق و محبت کی بات جسے لوگوں کے دلوں میں کنفیوزن ہے اللہ رب تبارم و تعالی نے اپنے حبید علیہ السلام کو سارے عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو سمجھو کہ میری طبیع کا عمار یہ ہے کہ خاندان رسول سے ہر وقت لوگوں نے بغاوت کی ہے اور یہ سنزلہ نیا نہیں ہے جہاں نبی کے خاندان کا ذکر آیا وہاں پر پھپانے کی کوشش کر میرے دوستو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبول سارے عالم میں منادی پشیدہی تھی کہ رحمت بلی اللہ عالمین خاندان نبی تشریف لانے سے پہلے سب کو معلوم ہو گیا تاکہ آ رہے ہیں اور جب میرے نبی آ چکے پیدا ہو چکے تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ پیدا ہو چکے آنے سے پہلے نور محمدی کی جلوہ گریہ تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت عبد المتعلیم بشور واقعہ ابراہ کعوہ توڑنے کے لئے آیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا اور یہ اللہ کی خدرت ہے عادت کریمہ ہے کہ طاقت کا جواب اللہ نے طاقت سے نیدلوایا مقاب حملہ آور ہوئے ہاتھی والے اللہ نے ہاتھیوں کے جواب میں ہاتھی کو بھی جانا چاہیے تھا ہاتھی کے جواب میں ہاتھی کو بھی جانا چاہیے تھا ہاتھی کے جواب میں اتنے سے پریدے کو بھی جایا جسے ابابی بیٹھتے ہیں اس وقت کا ابراہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے پاس طاقت ہے یہ دلی کا ابراہ ہاں اگر یہ سمجھے کہ میرے پاس طاقت ہے تو یہ اللہ نے ہمیشہ کیا ہے کہ بڑے بڑوں کو چھوٹوں سے جوتے کھلوا دیا ہے وہاں کیا بات ہے دیشت واہ 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 یہ اس کی آدھت ہے کوئی ادھر یہاں انہیں بیٹھ کے کہہ رہا ہے ادھر امریکہ میں ٹرم بیٹھ کے سمجھ رہا ہے میں اتاقت وار ہوں میں اتاقت وار ہوں بھئی بہت بڑی اتاقت ہوگی مگر خدا کی خدرت کے آگے تیری حیثیت کیا ہے اللہ چاہے تو چھوٹا سا مچھر وہ بھی فیمیل بیٹھتا بھی نہیں اتنا سا مچھر کھاٹا تو بڑے پہلوان اکڑ کے پڑے ہوئے ہیں خدا کی خدرت کو کیا چیلنج کرتے ہیں اللہ چاہے تو امریکہ کو چھکنگونیا میں مان ڈالے ابراہ آشا طاقت لے کے آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا فروردگاہ میں ہاتھیوں کے لشکر میں مقابلے میں ہاتھی نہیں دی جایا طاقت نہیں دی جایا اپنی مغلوخے سے چھوٹی سی مغلوخ عبابیل اتنا سا پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا پرندہ بھی جایا فرمایا کہ وارسلہ علیہ طیرم عبابی ہم نے ان پر عبابیل کو بھیجا عبابیل کو بھیجا اور ترمی ہندی حیزتی ملسکی ان کی چھوٹی چھوٹی چونچ میں وہ کنکریاں لے کے اوڑے اور ایٹم بم بندہ ہے کنکر سے ایٹم بیتے ہیں ذرے سے یہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے راکٹ اوڑے اور چونچ میں ایٹم بم لے کے اوڑے اور ہاتھیوں پر بھرسنے لگے مگر انسان کے ایٹم بم میں اللہ کے ایٹم بم میں فرق ہے انسان کا ایٹم بم گرتا ہے تو ایروشیما ناکاسا کی تباہ ہو جاتا ہے اور اللہ کا ایٹم بم جس پہ گرا انہیں مارا بازو والے وہ دھکار نہیں ملکا اللہ نے چھوٹے چھوٹے عبابیل سے بھیجایا لیکن اس سے پہلے جب لشکر آیا ہاتھیوں کا لشکر آیا تو مکہ شریف میں جو لوگوں نے دیکھا کہ جب میں غبیر ہاتھیوں کا آئے بڑی طاقت اور ہاتھی قابط اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں تو لوگ حضرت فرمتعلیم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ سرکار قابط اللہ شریف کو توڑنے کے لیے یمن سے عبراہ نشکر لے کر ہاتھیوں کا آیا ہے اس کی حفاظت کا انتظام کیے حضرت عبد المتعلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا نے برمئے ہیں کہ لوگوں اپنی جان کی حفاظت کر لو جس کا گھر ہے اس کی حفاظت وہ خود کر لے گا لوگ گھروں میں چھپے اور ایک ہاتھی عبراہ کا ادنا طاقت بڑ تھا اس کو شراب پلا کے لائے تھے اس کی آنکھوں میں صرف انسان کو دیکھا تو خون اتر جاتا تھا آدمی کو لیتا خون میں پڑھ کے نیچے دبا کے مان ڈالتا نہ جانے کنے لوگوں کو مارتا وہ آ رہا تھا ادھر سے حضرت عبد المطلیم آگے پڑھے میدان میں اترے ادھر سے ہاتھی آ رہا ہے لوگوں کو کچھلتے بھی آ رہا ہے حضرت عبد المطلیم کے قریب آیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ یہ وارشیں یہ متولی یہ کعبہ یہ میدان میں پہنچ گئے ہیں کیا ہوگا دنیا نے دیکھا کہ وہ ہاتھی لوگوں کو کچھلتے مارتے آ رہا تھا حضرت عبد المطلیم کو دیکھا تو فوراں سجدے میں گرا حضرت عبد المطلیم کے قطبوں میں سر رکھ دیا سباہر اللہ سباہر اللہ پوری تاریخی کتابوں میں یہ آپ کو کوکومنٹ جواہی کرونا ہر جگہ سیرت النبی کی ہر کتاب میں یہ واقعہ لکھاو آئے اب وہ ہاتھی عبد المطلیم کو سجدہ کیوں کی آپ کو ہمارے مہتیسی مفسرین کہتے ہیں عبد المطلیم کی پیشانی میں وہ نور محمد ہی دیکھا ہاتھی عبد المطلیم کی پیشانی میں نور محمد ہی دیکھا آتی کو پتا چلا کہ ان کی پیشانی میں نور محمد ہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ جب گرنی سے نکلتے تو ایک خوبصورت عورت حضرت عبداللہ کو اپنی طرف راتب کرتی اور حضرت عبداللہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے انہیں دیکھتے حضور کے والے جب سیدہ آمینہ سے شادی ہوئی رات مزری صبح حضرت عبداللہ گلی میں سے جا رہے تھے تو وہ عورت جو کئی دوانے تھے ان کو اشارے کرتی تھی اپنی طرف آج وہ عورت حضرت عبداللہ کو دون سے آتا ہوا دیکھتی تو چہرہ پھیڑ گی موہ پھیڑ گی حضرت عبداللہ کو تانجب ہوا کہ روز کھڑے رہنے والی آج چہرہ پہتے کم کھڑی یہ روکے پوچھے کہ کیا بات ہے آج تو میرے چہرے کو نہیں تکتی ہے روز تو میرے چہرے کو دیکھنے سے کھڑے رہتی تھی تک تھنڈی سانس کھیچ کے وہ بخماش آوارا لڑکی روٹ پہ گھلی میں کھڑے رہنے والی کہنے لگی عبداللہ تھی پیشانی میں جو نور تھا وہ نور سے محبت کرتی تھی آج وہ نور پیشانی میں نہیں ہے وہ بطن آمین آمین منتقل ہو گیا تھا اب مجھے بتا ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے عیسائیوں کو معلوم ہو گیا نبی پیدا ہو چکے یہودیوں کو معلوم ہو گیا نبی آ چکے کاہنوں کو جادو گروں کو معلوم ہو چکا نبی آ چکے اب سوچو ہاتھی کو معلوم ہو گیا نبی نور محمد ہی ہے رستے میں کھڑے رہنے والی آوارا بچی دیکھ رہی ہے کہ پیشانی عبداللہ میں نور محمد ہی ہے اور کتنی عجب حیرت کی بات ہے کہ ہر ایک کو معلوم ہے نور محمد ہی جلوہ کر رہے اور جن کے دھر میں پیدا ہوا انہیں بھی معلوم ہے نور محمد یہ امت کی بات بختی ہے جن کے دھر میں پیدا ہوا انہیں نہیں معلوم کہ دھر محمد ہی کی جلوہ جلی ہے جب باخبر رکھنا چاہے تو ہر ایک کو باخبر کر دیا اور جو بے خبر رکھنا چاہے تو گھر والوں کو بے خبر رکھنی ہے یہ ہوا سب کو معلوم ہا کہ ہوں گی تشریفہ چکے ہیں تو گھر والوں کو نہیں معلوم گھر والوں کو معلوم تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کہ تشریفہ بری کی گھر کے ایک ایک فرد کو اطلاع تھی کہ خاتم النبین پیدا ہوئے کیونکہ ہے بچے ان باتیں بتاؤنبا کہ حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ خاتم النبین ہے یہ سبحان اللہ یہ پتیلے سے محبت تھی ان کو بچے نہیں تھے کیا بیٹ بھر گئے اولاد کی ہر وقت حضرت ابو طالب تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھانے نہیں دیتے تھے جب تک کہ نستقام پہ محمد الرسول اللہ تشریف نہ لائے وہی حضرت ابو طالب بھرد کے قائدہ یہ تھا کہ بچے رات کو ننگے سوتے لیں بچے نہیں بڑے بھی لوگی اٹھا لے کے سوتے تھے ایک قائدہ تھا ترکار ابو طالب بھرماتے ہیں کہ میں نے محمد کا بچپن سے دیکھا کہ سب ننگے سوتے تھے اور محمد ہمیشہ طائبان ستر سے بچ پہ چھوٹے سے بچے ہیں دو تین سال کے چار سال کے طائبان میرے آقا کی بھوٹنے تک نہیں آتی تکنے تک رہتی تھی اور جو بادو ننگے سوتے تھے میں یہ مندر دیکھ کے حیران رہتا تھا کہ یہ بادو جو ننگے سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک چادر ٹام دیتا تھا تاکہ محمد کی نظر ننگوں پہ نہ پڑے یہ حضور تو ستر میں رہتے تھے لیکن اللہ اتنا اعتمام فرماتا تھا کہ جو خاندان کے لوگ ننگے سو رہے ہیں محمد عربی کی ننگے بدن پہ بھی نظر نہیں پڑنا چاہیے اب یہ باتیں دیکھنے کے بعد کو سب سمجھ نہیں رہتے ہیں یہ کیا قصہ ہے عزت یا اتار اللہ کے رسول علیہ السلام کو لے کر جب شام شہر میں پہنچے تو ڈیزرٹ میں ایک بہت بڑا چرچ تھا گرجہ گر گرجہ یہ گرجہ تھا اس کے برجے پہ بہت بڑا پادری راہت تھا عیسائی عبادت گزار وہ گرجہ گرجہ دمانے میں بیٹھا ہوا ہے اور پہاڑی کے دامن سے ایک خافلہ آیا اور خافلہ جب آگے گزر رہا تھا اور اس خافلے کے بیچے ایک کون پہ بڑا اور ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا تو انہیں یہ مندل دیکھا کہ سارا خافلہ تو دھوپ میں دھوپ میں آگے بڑا آرہا ہے لیکن وہ پیچھے جو اونٹ پہ بڑا اور بچہ بڑا ہے اس کے ساتھ بادل کا कوپڑا چل رہا ہے وہ اونٹ پر بادل سایا کیا ہوا ہے جیسے جیسے اونٹ بڑھتے جاتا وہ بادل اس کے سپر سایا کیا جا رہا ہے یہ مندل تکھاؤ بہران ہوا ہے کہ بادل کا سایا تو بھرے کابلے پہ ہونا چاہیے مگر صرف دھوپ پر نظر آرہا ہے پھر وہ کافلے والے چرش کے سامنے گردیا گھر کے سامنے آ کے پڑاؤ ڈالے خیمیں ڈالے وہ بچہ اترا برسوں سے خیون کا سکا جھاڑ چرش کے سامنے کھڑ رکھا ہوا تھا اب گرہ کے جب گرے وہ بچہ کھیلتے ہوئے وہ جھاڑ کے نیچے آ کے بیٹھا آٹ سال کا دس سال کا بچہ جھاڑ کے نیچے آ کے بیٹھا اور جیسے ہی وہ بچہ جھاڑ کے نیچے آ کے بیٹھا جھاڑ حراب رہا ہو گیا سبحان اللہ اور جھاڑ میں پھر بھی لگ گئے یا پھریوں کے بے بوسن لگ گئے یہ حیرت نام بندر دیکھا دیکھ کے اٹھ کے اندر لیا جا کے کتاب کھولا جب کتاب اس کی مقدر کھولا تو حیران ہو گیا کہ کتاب میں تو یہ لکھائے کہ یہ جھاڑ کے نیچے خاتم النبی محمد الرسول اللہ میں دیکھ سبحان اللہ وہ بڑا اپنی خسمت میں رہا ہے یہ کتاب ہے ہر کتاب میں کہہ دا نہیں ہے کہ یہ کتاب میں سیرک کی جنبی کتاب میں ہیں ہر کتاب میں یہ واقعی لٹھاوائے اندر گیا پھڑ کے بلا کہ جس کا انتظار تھا وہ آج ان کی دیارت ہو گئی اب ترکیب نکالا کہ بے کئی سے بچے کو بلائیں تو حضرت ابو طالب کے پاس دعوت بلد ہو جائے کہ آپ پورے خافلے کی دعوت میرے چشمے ہیں گلجہ گھر میں ہیں آپ لوگ کھانے کے لیے تشید لائیں حضرت ابو طالب نے دعوت خوبل کر لی کھانے ونے پکا کے انہیں دستقان چھنا اس کے آج قافلہ پورا آیا آئے کے کھانے کے لیے بیٹا ہوا ہے تو ایک ایک کو دیکھ رہا ہے وہ بھرہا ہے حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ ابو طالب سب آگئے سب آگئے حضرت ابو طالب نے کہا ہاں سب آگئے کوئی رہ تو نہیں گیا ابو طالب نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے اس نے کہا کہ آپ لوگ جائیے میں تریت نہیں چاہیے آنے کی میرا بیٹا ہے حضرت ابو طالب کو دیکھ کے وہ پاگئے کوئے لگا وہ تو یتیم ہے آپ کا بیٹا کیسا ہو گیا ابو طالب نے تو لکھا ہے کہ وہ تو یتیم ہے ابو طالب تمہارا بیٹا کیسا ہو گیا حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرے بھائی کا بچہ ہے میری جان سے زیادہ عزیز ہے میں اس کا بیٹا ہی سمجھتا ہوں تو میں وہ نہیں آئے میں نہیں آنا وہ نہیں آئے ابو طالب کی صورت دیکھ کے کہنے لگا کہ ابو طالب بھرات آگئی دھولا رہ گیا سبحان اللہ بھرات آگئی دھولا رہ گیا دعوت تو اسی بچے بھی کر دی سبحان اللہ سب خیرے تو تم کو بھلا رہا تھا نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت سبحان اللہ ابو طالب حضرت کو بلوائے وہ آنکے بیٹھے سب کھانا کھا چکے سب کو بھی جا دیا حضرت ابو طالب کو میرے آخہ کو روک لیا رہا ہے روک کے کہنے لگا کہ ابو طالب جانتے ہو یہ کون ہے جانتے ہو یہ کون ہے ابو طالب نے کہا کہ تو بھی بتاؤ کون ہے بھلے ابو طالب کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ خاتم النبین محمد رسول اللہ ہیں حضرت کی پوری بشانیاں دیکھا پیٹ کے اوپر یہ تو خاتم النبین ہیں جن کا ذکر توریت و ضبور انجیل میں ہے وہ یہی پیغمبر ہیں ابو طالب یہودیوں کو عیسائیوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ پیدا ہو چکے ہیں اور ان کی تلاش میں یہود و نصارہ نکل چکے ہیں ان کی جان کو خطرہ آئے اے ابو طالب کبھی یہ بچے کو اپنے سے دور مت کرنا ابو طالب اسکرہ کے دیکھنے لگے اے تو کتاب دیکھ کے بول رہا ہے اے تو میرے گوز میں پیدا ہو رہا ہے اے 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 سبحان اللہ اس لیے میں کبھی یہ بچے کو اپنے سے دور نہیں کرنا ناری دنیا کو معلوم ہے کہ خاتم النبین پیدا ہوئے بخاری شریف کی حدیث ہے یزید کا دادا یزید کا دادا ابو سفیان اور خدا کی ختم یہ ہے حضرت عمر حضرت سرکار ابو پکر سیدنا عمر کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں حضرت عمر کی یہ کرامت ہے کیا کرامت ہے حضرت عمر کی ملکہ بولے کہ ممبر رسول پہ کھڑے دے کے پکارے یا ساریہ آل جبل مصر کے میدان میں حضرت عمر جن ہو رہی تھی تو مجید نبوئی کے ممبر پہ کھڑے دے کے پانرہ سو میل دور جن کا مندر حضرت سرکار فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ہوں دیکھ رہے ہیں پکارے ساریہ پاڑ پاڑ خدا کی قضم کیا آنکھ کی ترانت ہے ایک وقت وہ تھا کہ نبی کو نہیں دیکھ سکتے تھے کیا بات ہے اور نبی نے بیماری دور کر دی تو پاندرہ سو میل دور دیں گھرے رضی میرے نبی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو پاور کا یہ عالم ہو گیا جن کا نقشہ دیکھ رہے ہیں سیدہ بھاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ اب آنکھ کی کرامت تو بیان کرتے ہیں ناکھ کی کیوں نہیں کرتے ہیں آہ 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 اللہ نے جب ان کی آنکھوں میں اتنا پاور دیا تھا تو ناکھ کا پاور آہ آہ دور خلافت فاروق عظم ہیں آہ 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 سلطنت کے کام کرتے بیٹے ہوئے ہیں حکومت کے بڑے بڑے لوگ ملے کے لیے آئے آہ 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 ansen آہ سیدنا ملال آئے امیر المومنین سے ملنے آئے ایسا دیکھیں تو یہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں بچ غلام کا گزر کان سے ہوگا کالے کا لوٹے گا مجھے کاموکہ ملے گا امیر المومنین سے ملے گا یہ دیکھیں تو بڑے بڑے رئیس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ آئے اور دیکھ کے واپس جانے لگے تو سرکار فاروخ آدم کے سائل جاتے عبداللہ انہیں عمر نے کہا کہ یا عمی بلال کیسے آنا ہوا آپ کا اے میلے چچا بلال آپ کا کیسے آنا ہوا تو بولے بھدی جے امیر المومنین سے ملنے آیا ہوں پھر آ جاؤں گا پھر آ جاؤں گا یہ باہر دروازے کے باہر راکشت ہو رہی ہے حضرت فاروخ آدم رضی اللہ تعالی انہیں اندر آواز سبھی بلال کی سارے کام چھوڑے اور بھاگ لیتے ہوئے آئے اور حضرت بلال کے ہاتھ کو چھوڑے داڑی کو چھوڑے اے میرے آخا بلال آف تک ایسے آنا ہوا غلام عمر کو ہی جانتا ہے تو غلام حاضر ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بلال آپ کا چمتشیلہ ہے آپ کا غلام حاضر ہو جاتا عمر نے ستا سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا ابو زبیان اور غصے سے کہنے لگا امیر المومنین یہ شریفوں کو ظلیل کرنے کا کون سا طریقہ آپ نے نکالا ایک کالے کلوٹے حقشی کے ساتھ آپ کا یہ بڑھتا ہو اور سردارہ نے قریش کے ساتھ آپ کا یہ رویہ یہ ظلیل کرنے کا کون سا طریقہ نکالا اس کی عوقات کیا ہے بلال کی ہمارے سامنے تو حضرت بلال کی شام میں جب ابو سفیان نے گزداقی کی تو فاروق آزم کے تیور بزر پلٹ کے کہنے لگے کہ ابو سفیان تیرے ہوں سے ابھی کفر کی پونے گئی تیرے ہوں سے ابھی کفر کی پونے گئی ارے حضرت بلال کو جانتا تو یہ نہیں کہتا میرے آخانے نے یہ بلال کے بارے نے یہ فرمایا ہے یہ فرمایا ہے یہ سارے مسلمانوں کا آخا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بلال اے ابو سبیان تیرے موں سے کفر کی بونے گئی پیاس کھائیں گے تو پیاس کبو آئیں گے لائسن کھائیں گے تو لائسن کی بو اندر جو ہے وہی تو بو آئیں گے اب عدد عمر کی ناک کی خوبت کا عالم دیکھو اس کے اندر کفر تھا اے بہت حضرت عمر کو خفر ندر آرہا ہے بعد والوں پہ ایمان ندر آرہا ہے تو بھٹے تیری تیری خوبت شامعہ بڑی کہ حضرت عمر کی بڑی ارے حضرت عمر کی آنک کی کرامت بیان کرنے وادو ان کی ناک کی بھی کرامت بیان کرو وہ سون لے دیتے کہ ایمان کس کے پاس ہے کفر کس کے پاس بخاری شریف باب الستستا آنکل بخاری سے کم پہ تو راضی نہیں ہوتے نا لوگا زندگی ہے باب عمر میں کبھی بخاری دیکھے نہیں کیا بات اے بوا کوئی سکھابت پوچھے نا ایک حضرت پیش کرے نوگا نا سال تریزا بخاری کی بخاری کی حضرت کیا ہے زہیف ہی رہتی نا حضرت زہیف ہی ہوتی کیا مطلب زہیف حضرت زہیف بلے تو حضرت نہیں ہوتی نا مطلب اچھا تو جو زہیف ہے وہ نہیں ہوتی نہیں ہوتی بابا زہیف ہے اللہ امہ زہیف ہے امہ نہیں یہ کس نے گئی دیا ہے زہیف ہے تو ہر کس نہیں ہوتی بخاری شریف بابا لسٹس کا تین سال تک بکہ شریف میں بارش نہیں ہوئی اور یہ بتا رہا انجا حضرت ابو طالب کو الفان رسول سے انہوں نے کہا تھا نا زمین ایسا عرفان تھا ان کو تین سال تک مکہ میں بخاری شریف یہ چیزیں بارش نہیں ہوئی یہ جتنے ابو سفیان اور پورا خاندان بنو امیہ تھا یہ پورے حالتیں شریف میں مطپرستو تھے نا بودوں کو خوش کرتے تھے لا توزدہ کو خون چڑھائے جتنی پوجا کرنی تھی ان کے طریقے سے جیتے ہمارے ہندوستان میں اندر دیوتا کو خوش کرنے کے لئے ہندوستان میں وہاں بھی ایک طریقہ تھا کہ وہ دیوتا نلاتے تھے بکڑے کا خون چڑھاتے تھے جتنی کوشش کرنی کی لوگوں نے پتوں کو راضی کرنے کی کوشش کی پارش کوئی نہیں پوری بولیاں سو گئی پورے کوئیں سو گئے جانور مر رہے ہیں انسان بھی لگ رہے ہیں بارش کا پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے یہ سب ہونے کے لئے انداز مغانی شریف کی حدیق ہے کہ ابو سفیان اور اس وقت میرے آخا کی چاہ امڑ بھی تین سال ایک روایت میں دو سال اور ایک روایت میں تین سال کی عمر شریف ہے ابو سفیان آیا اور بڑے جذبات سے بھرے انداز میں آکے حضرت ابو طالب سے کہنے لگا ابو طالب قابے کا متولی ہو سنہ رہنی کی بات کرتے ہو دیکھ نہیں رہے ہیں کہ مخلوق مر رہی ہے جانور مر رہے ہیں انسان مر رہے ہیں اے ابو طالب اٹھو اے ابو طالب اٹھو اپنے رب سے کہہ کے بارش کروا دو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بخاری حریف میں اے ابو طالب اپنے رب سے اپنے اللہ سے کہہ کے بارش کرا دو حالت کفر میں شرک کی حالت میں ابو سفیان جانتا تھا جو بھو ہمارے رب ہیں وہ ابو طالب کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ابو طالب اٹھو اپنے رب سے کہہ بارش کرا دو اب بخاری شریف کا تیور دیکھئے حضرت ابو طالب اٹھے پورا گھر بھرا ہوا ہے بھائی کی عمرے شریف دو سال کی اپنے گود میں اٹھا لیے اللہ کے نبی کو گود میں اٹھا لیے اٹھا کے کعبت اللہ شریف میں آئے سہن میں آنے کے بعد میرے نبی کی پیٹ کو کعبے کی دیوار سے لگائے اللہ سے مولا اس نورانی چہرے کا واسطہ دیتا بارش نادل فرما سبحان اللہ سبحان یا رسول اللہ سبحان اللہ اس نورانی چہرے کا واسطہ دیتا ہم بارش نادل فرما ابھی کعبے کی دیوار سے پشتے عدد میرے آقا کو گود میں رہی لیے دھواں دار بارش شروع ہوئی ایسی بارش ہوئی کہ پورے طلاب برگئے پورے بولیاں برگئے پوری قوم سہراب ہو گئی اب مجھے بتاؤ کہ ابو طالب پورے گھر میں میرے نبی کو کیوں گود میں اٹھائے میرے رسول کو کیوں گود میں اٹھائے کیا بھتیجہ سمجھ کے اٹھائے بھتیجہ کو گود میں لے گئے اور اللہ سے کہنے لے گئے کہ اے رب کعبہ اس نور آلی چہرے کا واسطہ دیتا ہوں تو بارش نادل فرماؤ اللہ سے نبی کے وسیلے سے دعا کرائے اب بارش ہوئی ابو طالب بھتیجے کو نہیں لے گئے خاتم نبی محمد رسول اللہ اللہ وہ جانتے تھے کہ یہ میرا بھتیجہ نبیوں کا سردار ہے سبحان اللہ اور میرے دوستوں یہ حضرت ابو طالب اور سب سے بڑی بات جو میں بتا رہا ہوں ان کے شیر کے اوپر بڑی اولاد کو جذبہ کرنے کا خربان کرنے کا جذبہ پیلا کہاں سے ابھی آپ نے ایک شیر پڑھا تھا خربانی کا جذبہ پیلا کہاں سے اللہ کے رسول علیہ سلام تین سال شعب ابھی طالب میں قائد رہے تین سال ایک غار میں اپنے گھر والوں کے ساتھ قائد رہے تین سال میرے نبی قائد رہے حدیث جریب میں آیا ہے کہ کھانے تو کچھ نہیں ہوتا تو کھجور کے گھٹلیاں پیس کے خاندان رسول کھاتا تھا یہ تنگی کا زمانہ تھا غار میں قائد کر دیا تھا مشرقین نے بگر ابن عسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مقازی حدیث کی کتاب ہے امام بخاری کے دادا پردادا لککر دادا سکر دادا جب بائدہ نہیں ہوئے تھے جب کی کتاب ہے سن پچپن ہجری کے ہیں اور امام بخاری ایک سو ساٹھ ہجری کے ہیں امام بخاری سے ایک سو دس سال پہلے سب سے بڑے محدث اور تقریباً پچاس ہزار صحابہ کے شاگر تھے وہ بڑی شصیت تھی جیتے انہیں ساٹ کی وہ واقعہ لگتے ہیں کہ گھار شیب ابھی تالیب میں جب میرے آقا کے ساتھ قید تھے تو سب سوتے رہتے تھے بڑا ابو تالیب جاگتے رہتا تھے اور حضور کو ٹکٹکی دیکھ بانے دیکھتے رہتے آدھی رات کو اٹھتے اٹھ کے اللہ کے رسول علیہ سلام کو اٹھاتے محمد دوسرے دن پھر حضور کو اٹھاتے محمد یہاں سے اٹھو وہاں لیٹو حضور آخیل کو بلاتے لٹاتے روزانہ آکے بچے کو بلاتے حضور کی جگہ سلاتے حضور کو اٹھا دیتے ایک دو چار دن جب یہی معاملہ رہا تو اللہ کے نبی نے کہا چچا جا یہ کیا ہوتا ہے آپ آدھی رات کو اٹھ مجھے اٹھاتے ہیں وہاں جا کے سو جاؤ کبھی حقیل کو سناتے کبھی علی کو سنا دیتے آخر ماجرہ کیا ہے تو بوڑے ابو طالب نے کہا کہ بطی جے غار کے سرافوں میں سے یہود اور مشرقین تمہارے سونے کی جگہ کو دیکھ لیتے ہیں سے وہ آئے کہے میرے بطی تجھے دھکا نہ لگے تجھ پہ میری اولاد خوربان ہو جائے سبحان اللہ اکبر اولاد کو خوربان کرنے کا جذبہ اگر کسی نے دیا تو وزد تک اتا لے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے خدا کی خدرت ہے جب آٹ سال کی عمر شریف میرے آقا آٹ سال کی عمر میں دادا چلے گئے تو دادا جاتے جاتے پورا خاندان ہے لیکن میرے آقا کا ہاتھ عزت ابو طالب کے ہاتھ میں دیا ابو طالب اس بچے کی نگرانی اس کی کفادت تم کر ما ابو طالب نے نعمت سنجیو دیکھے ہوئے تھے وہی بات کو اللہ قرآن میں ذکر فرمات ہے سبحان اللہ جب ابو طالب کی پرورش میں میرے نبی آئے تو اللہ تعالی نبی کو فرمان رہا کہ میں نے تم کو کیسی کیسی نعمت دیا اے محمد میں نے تم کو کیسی کیسی نعمت سر براز کیا اور یہ نعمت بتا رہا ہے علم یجید کا سبحان اللہ سڑے سڑھا خارے جی کی ترجمہ کرے آبا کا تو یہ کرے گا بہترین گھر اچھا ٹکانا مد جاؤ مہو مہو کہتے ہیں جائے پناہ بہترین اچھی اگر تو اللہ فرمارا کہ علم یکیم کا یکیمن فا آبا اے میرے محبوب میں تیرے لیے بہترین جائے پناہ بہترین ریائط گھر 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 نہیں کیا اب یا میں پوچھنا چاہتا ہوں کافر گھر بہترین گھر نہیں ہو سکتا آہ 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 تبیر نعرے رسالت نعرے حیدری یا علی تاریخ اسلام کی بات آگے بڑھ جائے گی بہت تبیر ہو جائے گی میں علماء سے پوچھتا ہوں کہ بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت پہ امول بومیدین خدیجہ کبرا کھانا پا کائکل آ رہی ہیں آج ساری اومت کو حضرت صدیق اکبر کا عمل یاد ہے فاروخ آدم کا پورا لائے دے آدھا لائے دے ہی نا حضرت ابو وقت پورا لائے حضرت اومر آدھا لائے چودہ سو ساندھے یہی جانے آدھا لائے پورا لائے مگر جن کی دولت میرے نبی نے دونوں ہاتھوں سے نٹھائیں وہ ذکر نہیں کرتے دونوں ہاتھوں سے جن کی دولت میرے رسول نے لٹایا وہ ذکر نہیں کرتے خدا کی عدم ایک لاکھ چومی صدار صحابہ کی خربانی ایک طرف امول مومیدین خدیجہ کبرا کی خربانی ایک طرف وہی امول مومیدین خدیجہ کبرا کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہی ابن عیسیٰ مغادی میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی غارِ حیرہ چلے جاتے تھے حیلانِ نبوت سے وہی سے پہلے تو دردر میں دو دو میں غار میں رہتے تھے حضور شروع شاہبہ میں چلے جاتے تھے رمضان کی عیس سے پہلے آخری وقت میں آ جاتے تھے دردر دو دو میں غار میں رہتے تھے اب لوگوں کی امانتیں حضور کے پاس رہتی اب جھگڑا ہوئے تو فیصلہ کون کر آنا اللہ کے نبی کر آنا اب جب یہ غار میں ہیں تو جھگڑے کا فیصلہ کون کر آئے اور جو مال رکھے ہوئے ہیں کس سے لیں تو انہیں احسان لکھتے ہیں کہ لوگ حضور سے ملنے غارِ حیرہ چلے جاتے تھے پہاڑ پہ اب جرت نہیں تھی کہ پہاڑ میں اندر جا کے غار میں سے حضور کو بلائیں انتظار کرتے ہوئے باہر رہتے تھے اور دو دو چار چار دن لوگ باہر پڑے رہتے تھے انتظار میں ابن احسان کہتے ہیں کہ ام الممین وہاں شامیانہ ڈلواتی تھی اور جتنے میرے نبی سے ملنے کے لیے دو چار دن دن وہاں پڑے رہتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظار کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ میں جو نبی سے ملنے آئے تبھی بھوکے نہیں رہے فاخے تو مدینے میں شروع ہوئے خبروں فاخہ تو مدینے میں ہوا جب تک ام الممینی تھی میرے آقا دونوں ہاتھوں سے ان کی دولت کو لٹھاتے رہے حدیث شریف میں ایک بار اللہ کے رسول مفات آتے مکہ میں سے آ رہے ہیں وادی میں سے تو کچھ وادی میں لوگ پڑے ہوئے تھے سو دو سو کے خریب لوگ تھے خانہ بدوش کھانے کو کھانا نہیں رہا بدن پہ کپڑے دیتے پتے لٹھے ہوئے تھے زیرے سمان پڑے ہوئے تھے بھلک رہے تھے بھوک سے اللہ کے نبی نے جب یہ مندر دیکھا تو آرودہ ہو کر آئے آکے سس بیٹھ گئے ام الممنین خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے پوچھا ابو قاسم کوئی طبیعت آپ کی خراب ہے وہ دو نے برمایا نہیں خدیجہ میں ٹھیک ہوں بھلی آپ یہ آرودہ کیوں ہیں جب بار بار اسرار کرنے لگی تو میرے آقا نے برمایا کہ خدیجہ خدا کی مخلوق زیر سمان پڑی ہے بھوک و پیاس تنگی کا یہ عالم ہے کہ نہ ان کو کھانے کو کھانا ہے نہ پہلنے کو کپڑا ہے نہ رہنے کے لئے ٹھکانا ہے زیر سمان آسمان کے نیچے گرمی میں دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں کاش میرے پاس کچھ ہوتا تھا ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ان کے کپڑے کا انتظام کرتا یہ کہہ کہ پھر حضور فکر میں چلے گئے کچھ دیر کے بعد ام الممنین اندر گئی ایک بڑا باکسہ اٹھا کے لگی لیکن کہا ہے محمد عربی ابو خاسم ادھر دیکھئے ادھر دیکھئے اللہ کے نبی نے نظر اٹھا کے دیکھی تو یہ بکسہ کھول کے اشرفیوں کی دیوار بنانے لگی بکسے کے اوپر کھول کے انہیں اشرفیاں رکھنے لگی یہ اشرفیاں رکھی جا رہی ہیں میرے نبی مسکراتے جا رہے ہیں اشرفیاں رکھتے جا رہی ہیں میرے نبی مسکراتے جا رہے ہیں خطیجہ تم نے تو اشرفیم کی دیوار کھڑی کر دی اب میں دیکھوں تو تم کو کیسے دیکھوں جب بے اختیار میرے نبی کی حسی کی مسکرانے کی آواز آئی تو ام الممنین نے وہ دیوار گرائی اور دیوار گرائے میرے آقا کے چہرے کو دیکھے کہنے لگی اے محمد تمہاری ایک مسکرانہ پہ میری زندگی کی ساری دولت کو پاہا ہے نارے تدویر نارے رسال نارے حدری کھڑے کھڑے اپنی دولت دویر قربان کرنے والی ذات کا نام خدیجت القبرا ہے خدا کی خصم امت کو یاد نہیں ہے وہی ام المین خدیجت القبرا کھانا پکا کے لان رہی ہیں اجب مجھے یہ بتائیے علماء سے پوچھتا ہوں میرہ سے جب حضور تشریف آئے تو حضور نے جنرل کے حالات دوزر کے حالات میں حال کی ہے جتنی حدیثیں آپ پڑھئے ہیں قبل میرات میرے نبی سے کوئی جنت اور دوزر کا تذکرہ نہیں ملتا جا کے آئے دیکھتے آئے تو بولے جا کے آئے میرات میں تب بولے اللہ کے رسول علیہ السلام کے لئے ام المبینین خدیجت القبرا کھانا پکا کے لان رہی ہیں اسی حسنہ میں جب رہی لائے اور آکے کہنے لے کہ اے محمد ریبی آپ کی بیوی آپ کے لئے کھانا پکا کے لان رہی ہیں آپ ان کو بیرہ اور اتنے رب کا سلام کہنا اور انہیں خوشخبری سنانا کہ اللہ نے ان کے لئے جنت میں موتی کا محل تجار رکھا ہے جب میرات میں جانے سے پہلے جنت پہ اللہ موتی کا محل ان کے لئے بنا کر رکھا ہے کب بولے گے جو رہی میرات سے پہلے حضور کے علم ہو چکا تھا میری بیہی کا محل تیار رہا اب اللہ کے نبی علیہ السلام میرات میں تشریف لے گئے اب خاندام کے ساتھ کھلوار کیا کھلوار ہاں میرات میں اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور حضور پر وہ انامات و اکرام ہوا اللہ کا کہ جبراہیل علیہ السلام حضور کو جنت کے انسپیکشن کے لئے لے گئے جنت کے معاینے کے لئے لے گئے اللہ کے نبی جنت کے چپے چپے کا معاینہ کیا ہر دکھا میرے آخا جنت کو دیکھے جنت کے ایک ایک علاقے کو دیکھے پھر یہ کہا رکھے میرے آخا نے پوچھا کہ جبراہیل یہ دروازہ جنت میں یہ کس کا ہے بلہ ہے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے جو نمازی ہوں گے وہ نمازی یہ دروازے سے جائے گے سبحان اللہ حضور کو خوشی ہوئی میری امت کے نمازیوں کے لئے بھی دروازہ ہے وہ نے یہ دروازہ روزہ داروں کا ہے پھر حضور نے دیکھا کہ کچھ لوگ بڑے آئیش و عشرت سے جنت میں ہیں فرمایا کہ جبراہیل یہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت کے یہ عالم ہیں یہ زاہد ہیں یہ عابد ہیں اللہ نے ان کو جنت میں بہت آرام سے رکھا ہے یہ نہروں میں ہیں بائش کر رہے ہیں جنت میں ایک ایک پہ جنت میں جس پر کرم ہوتا گیا سب کو حضور نے ملائدہ فرمایا پھر اچانا یہ یہ زکاة و فطرے کی ٹیم پہ جو حافظہ پہلا ہوتے ہیں یہ دوتے کی طرح رٹے ہوئے حافظوں کے ماں باپ کو حضور نے دیکھا کہ جنت پہ ہیں سونے کے تخت پہ بیٹے ہوئے ہیں بلے جبراہیل یہ لوگ کون ہیں بلے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے جو حافظ ہیں قرآن کو یاد کرے ہیں یہ ان کے ماں باپ ہیں جن کو اللہ نے سونے کے تخت پر بٹھایا ہے اور سونے کا تاتھ بنایا ہے اللہ کے نبی کو بہت کچھ ہی ہوئی کہ میری امت کے حافظوں کے ماں باپ کا یہ عالم ہے برحال میں مختصر یاد کروں کہ میرے لگی نے جنت میں سب کے حالات دیکھے سب کے حالات دیکھے سب کو دیکھا وہ جا کے یہ بھی پوچھے جمرہیل میری بیوی خدیجہ کہا ہے اللہ باہ باہ میری بیوی خدیجہ کہا ہے چاہے لیں جے دنیا کے سارے ملاوں کو سارے محدثین کو ایک حدیث ہے تو بتا دو کہ جنت میں جانے کے بعد میرے آقاں نے گھر والوں سے بھی ملا رہے ہیں کوئی حدیث تم کو نہیں ملے گی کہ میرے آقاں نے یہ جنت کا دروازہ روزہ داروں کا دروازہ یہ ان کے دروازے تو وہاں جانے کے بعد دیکھیں مگر ایک وہ ایک محل تو جبرہیل نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ آپ کی بینی کے لیے اللہ نے موٹی کا محل بنا کر رہا ہے تو کم اکم جبرہیل سے کہہ لیتے کہ جبرہیل وہ محل کا ہے جس کا دنیا میں تذکرہ کیا تھا وہ محل دے میں جبرہیلے لے سلام لے گئی نہیں جا خاندام لے تھا وہ محل دے میں نہیں لے گئے بات باہر کا باہر باہر کا باہر بائی پاس لے گی نکل گئے جنت کی سہر کرائی تو گھر والوں سے نہیں ملائی بچے بھی تو تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگاں آئے تو بھاگ کے آتے دادا بابا آگے دادا بابا آیا حضور جب فریشتوں کے جھوٹمٹ میں گئے ہوں گے تو حضرت تیبت آئے کاسین دوڑھے کے آئے ہوں گے بابا جان آگے ان کو بھی پتا نہیں جانا حضور جنت میں آگے چلے گئے گھر کے کسی فرق کو معلوم نہیں ہوا کہ میرے نگی جنت میں آگے چلے گئے اب دوزق میں آئے حضور دوزق کا مہینہ فرمائے دوزق کے چپے چپے کو دے کے بجھے جب رہی یہ کیا ہو رہا ہے وہ لے یار کی امت کے عالم ہیں جو بے عمل عالم ہیں ان کی دھوانی کٹی جا رہی ہیں جب رہی یہ کون ہے ان کے پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں وہ یہ سودھ خور ہیں جن کے بیس کا کاروبار کرتے تھے یہ ان کے پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں ایک ایک عذاب حضور نے جنت میں دیکھا جنت میں عذاب دیکھا اچانک ابو طالب پہ نظر پڑی جنت میں گئے تو بھی کو نہیں دیکھے جاننا میں گئے تو چچا کو دیکھ لی ہے اچانک چچا پہ نظر پڑی اور حدیث کہتی ہے کہ حضرت ابو طالب پر اتنا عذاب ہو رہا تھا تامبے کا خونتا وقت آگ کا گولہ سر پہ رکھا گیا تھا اس کی گرمی سے ان کا بھیجا داکھ سے بھیجا آتا سب ترین عذاب میں ممتلہ تھے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں گیا تمنجھو اللہ کے نبی کو یہ عذاب دیکھا نہیں گیا میرے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا پکڑ کے ٹکھنے تک عذاب کر دیا کاندر ٹکھنے تک پورے آگ میں تھے میرے نبی نے اٹھایا اٹھا کے حدیث اجری بخاری شریف کی حدیث ہے ٹکھنے تک میں نے ان کا عذاب کر دیا میں یہاں بہت دیسی انتے عذاب ان عرض کرا کبھی نماز کمات کرانے کے لیے تو نو مرتبہ گئے پچاس کے پانچ کرانے کے لیے تو نو مرتبہ گئے یہ ایک بار بھی نہیں گئے عذاب کام کرانے کے لیے میرے نبی نے ہاتھ پکڑ کے ان کا عذاب کم کر دیا جبرہیم سے بھی بولے کہ جبرہیم میرے چچا کا عذاب مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے اللہ سے جا کے عرض کرو عذاب کم کر دے یا خود گئے نہ جبرہیم کو گئے تو پھر یہ حضور نے یہ کیا کیسے جہنم میں تصرف یہ کیوں کیا تو بھرے اختیار رسول ہے مہدیسی نے کہا یہ میرے نبی کا اختیار ہے تو بھلا سبحان اللہ میرے رسول کا اختیار تو مانے تم کہ میرے نبی کو یہ اختیار ہے کہ ہاتھ پکڑ کے جہنم کا عذاب سب سے لے کے پاؤں تک تھا تو صرف ٹکھنے تک کر دیئے اگر میرے نبی کا اختیار مانتے ہو تو ٹکھنے تک کے وہاں میں ہاتھ پکڑ کے باہر لاتے تو پوچھنے والا کو سبحان اللہ جب جندت کی سہر کرائی تو گھر والوں کو نہیں ملائے مٹا سکے تو اندر آ کے مٹائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرماتے ہیں اگر رسول کو مدد کرنے کا اختیار ہے تو کربلا میں حسین کی مدد کیوں نہیں کرے رسول اللہ اگر مدد فرماتے ہیں تو پھر نباس کی مدد کیوں نہیں کرے ایک عیسائی شاہ والی اللہ صاحب سے پوچھا تھا شاہ والی اللہ مہتی سے دربی سے آگے جو عیسائیوں کے سوالات دے پہلے ہیں اس کیوں نہیں اس غلطیوں کے سوالات بلکل وہی ہیں جو یہودی عیسائی کرتے ہیں شاہ والی اللہ سے ایک عیسائی کرسچن آگے پوچھا شاہد آپ عیسائیوں کے عقیدے میں ہی عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کو سولی دی گئی سولی پہ اٹھا دی گئی ہے ان کا عقیدہ ہے اسلام کا عقیدہ نہیں ہے اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اللہ کے بندے ہیں بیٹے نہیں ہیں ہمارا عقیدہ ہے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں سولی دی گئی تو عیسائی آگے بولا کہ اگر آپ کے پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں تو آپ کے پیغمبر کے بیٹے نواز سے بھی محبوب ہونا چاہیے وہ بیشک ہیں تو پھر اللہ سے کہہ کے اپنے نوازوں کو کیوں نہیں بچا لیے اللہ سے کہہ کے نوازوں کو بچا لینا تھا تو شاہ صاحب مسکرہ کے دیکھ کے بولے گئے تھے ہمارے نبی اللہ سے حرص کرے پھر کیا ہوا اللہ سے بولے گے اللہ میرے نوازوں کو بچا دے میرے نوازوں کو بچا دے یزیدیز ختل کر دے رہے ہیں تو پھر اللہ کیا بولا تو اللہ بولا میرے محبوب میرے بیٹے کو نہیں بچا سکا تیرے نوازوں کو کیا بچا ہوں گا میرے بیٹے کو سکولی دے دیئے تیرے نواز ہو تو مو لڑکا کے چلے گا عیسائی تو اس کو کہتے ہیں الزامی جواب الزامی جواب ایک عیسائی امام عظم یہ بات آکے پوچھا ہمارا عقیدہ ہے ہمارے نبی کا انتقال ہوا مثال ہوا زندہ ہے قبر بشریف میں ہیں عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے ہمارے نبی انتقال ہوا پھر زندہ ہے وہ عیسائی امام عظم ابو علیبہ کہ ابو علیبہ ایک موسافر راستہ بھٹک گیا تو وہ دیکھا کہ ایک آدمی سو رہا ہے ایک آدمی بیٹھا واہ ہے جاگ رہا ہے تو بھٹکا موسافر راستہ کس سے پوچھنا سونے والے سے جاگنے والے سے واہ جاگنے والے سے جاگنے والے سے جاگنے والے سے جاگنے والے سے پوچھنا پیس امام عظم نے دیکھ لیا کہ انہیں کیا بولنا چاہ رہا واہ مومن کی نظر سے بچھو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے عیسائی کے دل میں کیا سوال تھا وہ امام عظم نے دیکھ لیا جاگنے والے سے مراد انہیں عیسیٰ علیہ السلام دے رہا ہے سونے والوں سے مراد ہمارے نبی لے رہا ہے تو امام عظم سے پوچھا کہ مسافر کس سے راستہ پوچھنا جاگنے والے سے سونے والے سے تو میرے امام نے جواب دیا سونے والے سے سونے والے سے راستہ پوچھنا گولیا ابو عظیب سوال کر رہے ہیں سونے والے سے پوچھنا جاگنے والے سے کیوں نہیں پوچھنا تو امام نے کہا کہ جاگنے والا تو دنتدار میں بیٹھا ہے یہ اٹھے تو راستہ پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو عیسائی کے سوال تھے آن یہ سلفیوں کے سوال تھے سلفی ہے تو دم توڑ رہی ہے پہلے بہت فریشانی تھی بیٹھے بیٹھے مانتید آمنا لے اب دھانچے گھڑے میں پلاسٹر بھی نہیں ہو سکتا ان کے باپ خود پہ سالے جائے بھائی تو کیا کریں گے خطر خطرے میں خوید گھڑھڑے میں سعودی ارم مل جاوا ہے اب دیتے کو لین کو چوبین گھنڈے راستے میں کھڑے دے کے بیسوا کر رہتے دے اب رگڑوں پیسہ ہی بن ہو گیا اب دکھ رہے ہیں روڑوں میں نہیں نہیں دکھ رہے ہیں جتہ آیا تھا کے بیٹھے میں یاد رکھنا جو مذہب ڈالر اور ریال کی بنیاد پہ پھلتا ہے خطرے میں وہ ہے جو پیشے کے بلبوتے پہ جب مذہب کی تبلیغ کرتا ہے اس کو خطرہ ہے ہم ریال کی بنیاد پہ نہیں پھلے ودینے والے کی یاد کی بنیاد پھلے سبحان اللہ سبحان اللہ ریال والا مذہب ختم ہو جائیں گا آل والا مذہب باقی دیں سبحان اللہ سبحان اللہ اشاء تہدیر ہے اب تبلیل ہماروالے ہیں میں تو ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آجا ہو جائے رہے ہیں وہاں کی تم کو آگی نہیں سمجھ رہا سننی تم کو سننی بھیج میں نٹکے ہیں دیبان نے خود پاپا دے دیا تم کو کافے رہے ہیں اب دیبان دی علماء کی ان کی چرک اب جھگڑا کیا ہے ان کے بڑے امیرے جماعت نے دلیلی میں کہا گے کہ کس نے کہا کہ درگاہوں کو نہیں جانا چاہیے درگاہوں کو جاؤ فیول و ورکات حاصل کرو یہ دو اخر سے اشتماع میں بول رہے ہوں آجا درگا پہ اب فاتحہ نہیں بلاتے دے تو دیلاؤ فاتحہ نہیں بلاتے کوئی اسلام بول رہا کھاؤ نہیں کھانا ہو رہے حرام بولنا ہو رہے امام حسین کا شربت نہیں پیتے مگر شربت کو حرام تو مد بولو اختراف نہ پینے پہ نہیں ہے حرام بولنے پہ جھگڑا حرام بولنے پہ فاتحہ نہیں دینے پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور فاتحہ دینے والا سنی ہے یہ کوئی شرط بھی نہیں ہے درگاہوں پہ کتنے ہندو ہیں جب فاتحہ دلاتے ہیں سب سونیہ ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ فاتحہ دلانے والا سنی ہے مہترینے والا وہاں بڑا چوبیت نمبر ہے یہ علامت ہے یہ یہ ایڈنٹیفیکشن ہے ہماری پہچان ہے یہ برہت بارکت نہیں ہے اب شرط بنا رہے ہیں پیلا رہے ہیں اب ان کو تکریف ہی ہے ہمارے باپ دادا پانی بن گا رہتے ہیں انہوں پیلا رہے ہیں وہاں پڑی رہے ہیں ہمارے بودھون میں نے اب ان کو خیروں گا رہے ہیں اب اس کو نہیں ہونے نہیں ہونے نہیں ہونے بپا ہو لیہا پاکستان کے بپا بپا جی spoonful پاکستان کے بپا цу نہیں剥ی رگب یو میں نے لیا گا آپ کو بپا اور یہ بپا جو ہے ہمیشہ بول رہا ہے فرق یہ ہے کہ یہ بپا میں یہاں کے بپا میں وہاں کے یہاں کی سونے آکے وہ بپا کو لگا دو وہ بپا جی بھی بولے گم منانا حرام ہے دس مورم کو تو میرے سے لوگ پوچھے کیا دیئے گم منانا حرام بول رہے ہیں بلکل صحیح بولا غلط تھوڑی بولا ہوں امام حسین کا دس مورم کو تو امام نانا حرام ہے صحیح بولا بلکل صحیح بولا حرامیوں کے لئے حرام ہے حرامیوں کے لئے حرام ہے اور کوئی حرامی غم حسین کر رہی سکتا یہ تو حلالیوں کے قسمت میں آئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین جو نبی کے نوازے کے قتل میں جن کا ہاتھ رہا ہو وہ کب غم منائیں گے مجھے تو جو بے امکر کی بات ہے ان کے اندر کا رہا تھا تو ارز کر رہا تھا شرابت شرابت بچے بھی شرابت بنا کے جو آیا اس کو پلا دیتے بچوں کیا مالو اتنی بڑی دھڑی تھی چچا ہوگے دیتے شرابت بے بے پہ انہیں لڑنے کو کھڑا ہوگا بچوں بولا ہم کو دیتے ہو شرابت 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 اب بچے سای میں کھڑے میں یہ در دے دو جار نوجواناں کہا ہو آئے ہم کو شرابت پلا دے پلال پیلو بھائی بچے دے رہے نا ہے حرام ہے بھائی حرام ہے حرام ہے بچوں کو ڈانٹ رہا بولے میں بھلا کے بھلا گئی پی رہا ہے حرام کیا ہے اس میں بھائی حرام ہے کون جی چیز حرام ہے شرابت میں شکر حرام ہے دودھ حرام ہے روح اگزہ حرام ہے بادام حرام ہے اخر کیا چیز حرام ہے اس میں حرام بھولیا بھائی قائدہ یہ ہے ماتھمیٹکس کا پلس 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 ہوتا جمع کی جمع جمع ہوتی ہے بادام جائے دودھ جائے شکر جائے دروح اگزہ جائے یہ پورے جائز ملائے تو حرام ہوتا ہے یہ تو خائدہ ہی سمجھ بھی نہیں آرہا تو بولا مولانا آپ محلوم ہیں ہم لوگ کیوں حرام ہوتے ہیں کیوں بہتے ہیں بولے اس پہ حسین کا نام لگ گیا غیر اللہ کا نام لگ جانے سے ہمارے پاس حرام ہو جاتا ہے بولا اچھا تو غیر اللہ کا نام لگ گیا تو تمہارے پاس حرام ہو جاتا ہے ہاں تیرے بابا کا نام کیا ہے اب دو رحمان نام لگ گیا نا اب تو اپنے بارے میں بول نام لگ جانے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے تو تیرے نام کے ساتھ یہ گھر کس کا ہے وہ تمہارے پڑے بھائی کا نکل پائے یہ بوٹر تھے کی کس کی ہے بھونے کی اتر نام لگ گیا نا اور یہ اگر نام لگ جانے سے کوئی چیز حرام ہو گئی تو بڑی مشکل ہو جائے گی نا تنگو پدرا کیا بنا رسمیں گانگا جمنا کا تاکتی کا چناک کا یہ سارے نتیاں ہندو دیو دیتاں کے نام کے ہیں ہاں یہ بڑا گھنٹور یہ پورا علاقہ کرشنا کا پانی پیتا ہے اور کرشنا ہندو دیوتا کا نام ہے اب پانی سرسوٹی ہے پورے ہندو دیو دیوتاوں کے نام کے نتیاں ہیں ان کا نام لگ جانے سے نتی کا پانی حرام ہوا نہیں ہندو دیوتاوں کا نام لگنے سے نتی کا پانی حرام ہوا اے اکل کے اندو جب ہندو دیو دیوتاوں کا نام لگ جانے سے پانی حرام نہیں ہوتا تو نبی کے نام سے نام لگ جانے سے چھپک کہتے ہیں سرس پانی بن کرنے کی بات تھے میرے دوستو کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جو جیتی جاتی ہیں اگر تربلا کی جنگ اسی ہے جو ہار کے جیتی گئی یزید جیت کے ہارا اور امام حسین ہار کے جیتے ہیں تاریخ میں آج بھی کوئی خم ٹھوک کے اپنے کوئی یزیدی نہیں بولتا ہے حسینی کہہ کے حسینیت کے قلاب بولتا ہے کہ ببا دی سے یہ جگرے ہیں نا ہندے کہتے ہیں کہ بھئی اپنا اعلان کر دونا کہ ہم یزید کی نصد سے ہیں یزید کی فکر کو کرتے ہیں فکر نہیں مری یزید مر گیا تھوٹ نہیں مرا اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ ختم نہیں ہوا یزیدیت کا ہر دور میں یزید الگ الگ نام سے آتے رہے اور پہلے کہ یزیدی کو پیچھاننے میں آسانی تھی یاروی کو حرام بول کے آتا تھا سلام کو حرام بول کے آتا تھا درگاؤں پہ جانا شرک کے آتا تھا ہم پیچھان لیتے تھے کہ یہ یزیدی ہے یہ خارجی ہے پیچھاننے میں آسانی تھی اب سب سے زیادہ مصیبت ہم پہ آئی ہے اپنا میلاد کو حرام مر رہا ہے نہ گیاروی کو حرام مر رہا گیاروی کے جنسے میں آ کر غوثِ آدم کا نام لے کے اہلِ بیت کے خلاف اقواز کر رہا ہے دس مورن کے جنسے میں آ کر یزید کے باپ اور دادا کا تذکرہ کر رہا ہے اپنی خارجیت کو یہ چھپا نہیں سکتا انتہان تو ہمارے لیے مولا مشکل کشا اپنے غلاموں کو فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کا دمت بھرنا ہماری محبت انتہان لیتی ہے اہلِ بیتِ اتھار سے محبت کرنے والے تو کر کے چلے گئے اور اس کی سزا بھی پائے تاریخِ اسلام مریے جو اہلِ بیتِ اہلِ بیتِ علی علی بولے ہوں تک تھا فقوہ لگ گیا ہوں گا شیعہ ہیں رابزیہ ہیں یہ خارجیت کی پرانی پہ جان ہے جو ہپے علی اور مولا مشکل کشا کا دسکرہ کرتا ہے تو چھٹے نہیں تھے رابزیہ ہوگی رابزیت ہے ارے بھائی یہ فتوے سے تیرے ہم بچے گا تیرے فتوے سے تو امام شاہ پہی نہیں بچے تیرے فتوے سے امام آزم نہیں بچے تیرے فتوے سے امام مالک نہیں بچے تیرے فتوے سے امام نصحی محدث نہیں بچے تاریخِ اسلام اٹھا کے دیکھو نبی کے نمازوں کا تو قتل ہوتا رہا کربلا کا واقعہ ہونے کے بعد چار سو سال تک آلِ رسول کا قتل ہوتا رہا چار سو سال لفظ سید کے ساتھ قتل کر دیا جاتا تھا امام شاہ پہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عاشقِ اہلِ بہت تھے حالم تھے امام تھے امام شاہ پہی کی سوالے میں لکھا ہے امام شاہ پہی کے سامنے پورے علماء درس میں بیٹھے ہوئے ہیں حدیث پر فقہ کا دل دے رہے ہیں اور اجانک امام شاہ پہی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب امام شاہ پہی کھڑے ہو گئے تو پورے شاگر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پھر امام بیٹھ جاتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں کافی دیر تک اٹھک بیٹھے کوئی تو شاگر نے سوچا کہ حضرت کی کیا تبیت خواہ رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر تک اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اس کے بعد کافی دیر تک بیٹھے رہے اٹھے نہیں تو لوگوں نے پوچھا امام آپ یہ غیر معاملی ہر تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں آخر ماجرہ کیا ہے تو میرے امام نے فرمایا امام شاہ پہی نے ایک سید زیادہ میرے دروازے کے سامنے کھل دیتے آتا تھا یہ نبی کی آل سید زیادہ میرے دروازے کے سامنے جب کھل دیتے آتا تو میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا جب وہ چلے جاتے ہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں سبحان اللہ یہ عشق اہلِ بیت تھا امام شاہ پہی کا اب یہ جو عشق اہلِ بیت امام شاہ پہی کو بڑا بجت آیا اہلِ بیتِ اتھار کی محبت میں ایک شیر انہوں نے کہا کہ اے اہلِ بیتِ اتھار اللہ نے آپ کی محبت قرآن میں ہم پر فرض کیے جیسے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے اور ان فرضوں کو خبول کرانے کے لیے آتی محبت فرض ہے اللہ اکبر اس محبت کے بغیر نہ ہماری نماز خبول ہوگی نہ روزہ قبول ہوگا جب امام شاہ پہی نے ڈنگے کی چھوڑ کہا کہ سارے فرائض اسی وقت خبول ہوگے یہ فرض اندر ہوگا کہ آلِ رسول کی محبت ہوگی ونہ آلِ رسول کی محبت اگر دل میں نہ ہو تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے داڑی والا اگر مسلمان ہے تو منافقین کو بھی تو داڑیاں تھی تو داڑی اور نماز کے شجدوں پر فیصلہ نہیں ہوگا مرکیدوں کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا تخبہ و تہارت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا ایک تھرما میں کراک بھی موجود ہے اس کے پاس دیکھو کہ عشقِ آلِ رسول ہے کہ نہیں ہے عشقِ اہلِ بھائی فیکر نہیں ہے اگر یہ ہے تو مومن ہے امام شاگئی نے کہا امام شاگئی نے کہا یا عالی بیت رسول اللہ حبکم فردو من اللہ فرقرآن اندلہو مولیان کب خامش ہوتے ہیں مجیدوں میں شروع کہلے شافعی تو رازی ہے شافعی شیع ہو گیا شافعی شیع ہو گیا امام شاگئی کو جلال آیا پھر دوسرا شیر بولے اہلِ شہر میں اہلِ بھائی کی محبت بولے بعد میں یہ جب ملہ بھوکنے لگے کتوں کی طرح امام شاگئی کو جلال آیا تو کہنے لگے لوکانہ ریزن حبو آلِ محمد حلی اشدی سکالانے شافعی رازیون اگر اہلِ بھائی اتھار کی نام کی محبت کا نام شیع ہونا ہے تو دونوں جہاں کے جن اور انسان جوا ہو جاؤ شافعی شیع ہو گیا روح روح خطوے سے امام شافعی بھی بچے آپ پہ پتھے لگے تو کہنا ہے کہ امام شافعی کا غلامی کی صدق بھی بھی ہے بھائیات ان قدرگوں کے چانے والے ہیں ان کو پڑ جب اتنے چھوٹے تھے پہاڑ امام آدم ابو حنیب ابو زہر جیل میں ڈال لیے آٹھ سال امام آدم جیل میں رہے اور جیل میں دہر دے دیئے کیا خوصورت ہمیں ٹاکہ دانے تھے امام آدم ابو حنیب ابو حنیب ابو کیا کرے تھے جو جیل میں ڈال لیے تھے اچھے یہ مولانا لوگ چھپا دے باتیں کھوڑے تو ان کا چھٹا کھلتا نا امام آدم جیسا امام جس کے مقلبین میں خاجہ غریب نواز ہیں بڑے بڑے احمد اولیاء اللہ مہتسین جن کے مقلب ہیں وہ اماموں کا امام ابو حنیب جیل میں مر جائے زہر دے کے مان ڈالا گیا اے میرے امام کیا خصورت تھا امام کا خصورت تھا کہ وہ علی بن حسین بن علی کے مرید تھے اہلِ بیتِ اتھار کا دامن پکڑے ہوئے تھے اور خلیفہِ مہتسین بللہ یہ کہتا رہا کہ آلِ رسول کا دامن چھوڑ دو ورنہ تم کو میں جیل میں رکھ کے مان ڈالوں گا تو میرے امام کا کہ مجھے زہر دے دے جیل میں مان ڈالے لگر یہ ہاتھ سے دامن ہے آلِ رسول لے یا علیِ حضری یا علیِ حضری یا علیِ حضری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام آزم کو ظاہر دیا گیا اگر ایک دوسرا بیماری ہے ان کی اگر بیور سید ہے تو شیعہ ہے بول دو اور آئین مہین شاہین خاندان کا ہے تو وہ تو سید نہیں ہے کسی کی دشمنی کروار ہے وہ یہ کہاں کہ سید ہے یار سید تو ہمارے آلہ حضرت کے پیر لوگ ہیں یہ کونسی بھائی سیادت کا مسئلہ سید ہونے کا انکار کر دو یہ بھی نہیں بیماری نہیں ہے بندہ نماز کو بولے سید نہیں ہے تاریخ کی بری کتابیں ہیں پہلے بندہ نماز کے بارے میں بولے شیعہ ہے اب جب نہیں چلی تو بولے سید نہیں ہے محبوبِ الٰہی کو بولے شیعہ ہیں ندہ مدین محبوبِ الٰہی کو بولے شیعہ ہیں اب بادشاہ کے کان بڑھتے تھے کہ یہ راب جی ہے شیعت پہلا رہا ہے ندہ مدین محبوبِ الٰہی تو کان بڑھے 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 بڑھتے ہوں جاتے جاتے جنگ میں بولا بھائے واپس آ رہا ہوں دلی چھوڑ دو ورنہ دلی آگے ختم کر دوں گا بادشاہ جنگ میں گیا جب واپس آیا پانی پنکے پر رکا دلی سے چالیس پچاس کلو میٹر دور تو لوگوں نے کہا کہ حضور آ گیا ہے دلی کے خرید اور اس نے حیلان کیا کہ میں ختل کر دوں گا سب سے پہلا کام کروں گا ندہ مدین کو ختل کر دوں گا میں بھو گے الہی کو بندہ نماز کے دادا پی رہے ہیں غریب نماز کے پوتریں مرید ہیں قتل کر دوں گا حضور دلی سے چلیے تو اللہ کے ولی بھرنے لگے گے کیا بات ہے ولے دلی کے خریب آ گیا تو بہر نظام دین اولیاء نے فرمایا کہ ہنوز دلی دورست آج بھی پارشی دبان کا ضربور مسل بن گیا دنیا کی تاریخ میں ہنوز دلی دورست ابھی تو دلی دور ہے رات کو کیم کرا توفانی ہوا چلی خیمہ اکھڑا اور ایک خیمہ جو ہے ڈنڈا جس پہ لوہے کی رانٹ لگے گئے تھی وہ آکے اس کے پیٹ پہ گیری اور پیٹ چاک ہو گیا وہی مر گیا بہبو بے الہی کو ختل کرنے کے ارادے سے دلی آیا اللہ نے اس کو دلی کے باہر ہی ختل کروا دیا مولویت کا جب تردار بگڑتا ہے ابھی تو آپ کچھ بھی نہیں ہے بھائی وہ چھوٹی چیزیں شیعہ ہیں بھولائیں یہ تو یہ جب روپ بدلتے ہیں مولانا لوگ بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑے خاجہ خود کو تین بکتہ خواجہ غریب نواز کے خلیفہ غریب نواز کے جانشین ہیں خاجہ کتب غریب نواز کے جانشین ہیں اور نظام تین محبی علیہ جید کے پیر ہیں بابا فرید اب بابا فرید کے پیر کا نام ہے خاجہ کتب اور ان کے پیر کا نام ہے خاجہ القادقان خاجہ مہین الدین اجمیری بادشاہ ہندوستان سلطان علیم اور اللہ کے ولی کا جو عزاز تھا حضرت خاجہ خودوں کا خودبہ دین عیبت مرید تھا بادشاہ ہندوستان کا اور اس کا اپنے پیر سے اجلی عقیدت تھی کہ جو خاتی کی اماری بنایا تھا دو منزلہ تھی اوپر کی منزل میں حضرت کو بٹھاتا تھا اور جہاں حضرت کے پیر ہوتے تھے وہاں خودبہ دین عیبت کا سر ہوتا تھا اللہ واہ 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 یہ عقیدت تھی اس کی اب یہ مولویوں کو کبرداشت ہونا ہاں ہم اتنے بڑے حالی ہم اتنے بڑے محضر ملویوں کو کبرداشت나